موسیقی بلدیاتی اداروں اور حکومت سندھ نے مل کر کراچی کو آلودگی میں صفحے اول پر لاکر کھڑا کر دیا ہے سب سے بڑے زلہ غربی اور سینٹرل میں سب سے زیادہ کورے کے دھیر پہاڑ بن گئے ہیں اور سڑکیں ختم ہوتی جا رہی ہیں جبکہ دیگر اصلا میں بھی صورتحال خراب ہے موسیقی بلدیہ وسی کے چیئرمن مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں صحت اور صفائی کے لیے مختص رقم بھی ٹکانے لگا دی گئی ہے مہر کراچی کی درخواست پر بحریہ ٹاؤن نے بھی متعدد بار بلدیہ وسی کو سڑکوں سے کچھرہ اٹھانے اور سڑکیں تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ نالوں کی بھی صفائی کر کے دی لیکن بلدیہ وسی نے نہ صفائی کا کام خود کیا اور نہ سیول بیسٹ منیشمنٹ کو کرنے دیا جبکہ بلدیہ غربی بھی بلدیہ وسی سے پیچھے نہیں کرپشن اور لوٹ مار کا بازار سابقہ ایڈمنسٹریٹروں کی طرح جاری ایشیا کی سب سے بڑی کچھی آبادی والا زلہ جس میں سرجانی ٹاؤن کی بھی دو یونین کانسلے شامل ہیں اور تین درجن سے زائد یونین کانسلوں کا زلہ بھی اظہار الدین چیئرمن کے آنے کے بعد بھی بدحالی کا شکار ہے لندن سے خدمت کیلئے آئے ہوئے چیئرمن بھی عوام کو کچھ نہ دے سکے اور گندگی کے دھیرو اور سیورج اور سڑکوں کے نظام میں تباہی ہونے کے ساتھ ساتھ اندھیرو کا بھی راج ہوتا جا رہا ہے بلدیہ شرکی اور جنوبی کے پوش علاقے بہتر ہیں جبکہ بلدیہ وسطی کے علاقے لیاقتباد نمبر چار سمیت بفر زون کی بی آر نورٹ نازمباد شپ آنر کالج نیو کراچی کے تمام سیکٹر فیڈرل بی ایریا گلبرک نازمباد گولی مار شادمان ٹاؤن میں بھی کچھرے کے دھیر پہاڑ بنتے جا رہے ہیں ڈی ایم سی کا اسٹاف اس میں آگ لگا کر آلودگی کا اضافہ کر رہا ہے علاقے کے عوام کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئے سب کو ووٹ دے کر دیکھ لیا حالت اور حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں لیاقتباد معروف شہید قوال امجد سابری کی گلی کے اطراف میں بھی ڈی ایم سی سینٹرل نے کچھرے کے دھیر لگا رکھے ہیں ذلعی چیئرمن بادشاہی زندگی گزار رہے ہیں اور تمام مراعات بڑی گاڑیاں پروٹوکول گارڈز اور تنخواہے وصول کر رہے ہیں جبکہ یوسی چیئرمن کانسلر بے اختیار عوام کی گالیاں کھا رہے ہیں